بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر ٢٠ی ون سورہ امبیاء کے واس نمبر 105 پر ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اور اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے توقع کے جانب بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن اس آیت میں اس آیت میں اس ورس میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے تو رات کے بعد زبور میں سام میں جو پروفیٹ ڈیویٹ پر نازل ہوئی تھی اس میں اور باقی جو پہلے آسمانی کتابیں سکرپچرز تھے اور باقی اس کے بعد جو آسمانی کتاب آئی جو بائبل اس میں واضح طور پر ہم نے لکھ دیا کہ جو سیکرڈ لینڈ ہے جو مقدس سرزمین ہے جو پیلسٹائن کی لینڈ ہے بے شک اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے اب آپ آج دیکھیں کہ آج وہ لوگ جو یہاں پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں فلسطین پر جو اسرائیل کو بنا کر قبضے کی زمین کو لے کر بیٹھے ہیں اور جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ڈیکلیئر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ کے رائٹیس پیپل ہیں اب دیکھیں کہ وہی لوگ جو اپنے آپ کو رائٹیس کہہ رہے ہیں جو اسرائیل پر جو پلسٹائن پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں وہ پوری دنیا میں نہتے انسانوں کا ہیمن بینگز کا خون نچوڑ رہے ہیں وہ پوری دنیا میں ٹیروریزم کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں جنگ و جدل پوری دنیا کا امن و سکون تباہ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں بینکنگ کے ذریعے سے جو ایک سودی نظام ہے اس کے ذریعے سے کس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو جھکڑ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو وہ کس طرح سے میڈیا کے ذریعے سے فہاشی کو قومن کر رہے ہیں وہ کس طرح سے وہ ہر ہر اینگل سے دنیا کی تباہی کے لیے کام کر رہے ہیں وہ ہر ہر اینگل سے جوت کو تباہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر در رائٹس پیپلز اوف گوڈ اور ہم ہی فلسطین کے اصل وارث ہیں ہماری ہی یہ زمین ہے آپ دیکھیں تو منافقتیں ان کی کھل کر سامنے آ جاتی ہیں اپنے آپ کو رائٹس پیپلز اوف گوڈ بھی کہتے ہیں اور خدا کے قانون کی دھجیاں بھی اڑاتے ہیں شاید اپنے لیے تو وہ ٹھیک ہوں لیکن وہ دنیا کے لیے جو سوچتے ہیں وہ بلکل زہر باطل کی طرح سوچتے ہیں اور دوسری جانب آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو وہ جنٹائلز سمجھتے ہیں جن کو وہ بیڑ بکریاں سمجھتے ہیں اصل قانون تو اللہ کا وہ فولو کرتے ہیں اصل بات تو اللہ کی وہ فولو کرتے ہیں جنہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پیلسٹائن پر حاکی کوئی نہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اسی کا حق ہے جو میرے نیک بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے تمام کے تمام پروفٹس اور میسنجرز پروفٹ ایڈم سے لے کر پروفٹ محمد علیہ السلام سب کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تمام کتابیں تورہ، بائبل، سام اور قرآن کو مانتے ہیں جو تمام کے تمام پروفٹس اور میسنجرز کو مانتے ہیں جو کسی پروفٹ اور کسی میسنجر سے بغض نہیں رکھتے جیلسی فیل نہیں کرتے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں بے شک یہ لوگ اس زمین کے اصل وارث ہیں اور یہ سام میں تورہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا تو آج یہ لوگ جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہی یہاں کے لیڈر ہیں ہم ہی یہاں کے آنر ہیں ہم ہی یہاں کے لیڈر ہیں لہٰذا وہ سن لے کہ ان کی اپنی کتابوں نے بھی کہا ہے کہ بے شک یہ زمین اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اور آج جو قبضہ کر کے بیٹھے ہیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب ان کا یہی اسرائیل جس کو یہ گریٹر اسرائیل بنانے کی خواب سوچ کر بیٹھے ہیں وہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریویارڈ بنے گا اور وہاں پر ان کا اکاؤنٹ کلیر کیا جائے گا پروفیٹ جیزز حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی فیصلہ کنش شخصیت بھی آئیں گی اور ان کا اکاؤنٹ کلیر کیا جائے گا اور ان کا قبضہ وہاں سے ختم کر کے حقیقی وارثوں کو اس زمین کی وراست عطا کر دے جائے گے